کیا کیل راہل ہوں گے بھارت کی دکشن افریقہ کے خلاف ون ڈے کپتان فٹنس حاصل کیے بنا روہیٹ شرما کو ساؤھ ایفریکہ نہیں بیجا جائے گا بھارتیا ٹیم اس سمیں ساؤھ ایفریکہ کے ساتھ تین ٹس میچز کی سیریز کھیل رہی ہے جس کے بعد بھارتیا ٹیم کو ساؤھ ایفریکہ کے خلاف تین ون ڈے میچز کی سیریز بھی کھیل دی ہے ورات کوہلی کو پہلے ہی ون ڈے کی کپتانی سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ روہیٹ شرما کو بھارت کا پونڈ کالک ون ڈے کپتان بنایا گیا ہے اسی بیچ یہ خبر آ رہی ہے کہ اب روہیٹ شرما ون ڈے سیریز کے لیے اگر فٹ نہیں ہوتے ہیں تو کیل راہل بھارت کے نئے ون ڈے کپتان ہو سکتے ہیں دوستو کیل راہل کو روہیٹ شرما ورات کوہلی کے بعد بھارتیا ٹیم کے اگلے کپتان کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے اس لیے روہیٹ کی گیر حاضری میں انہیں ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بھی بنایا گیا ہے اب اگر روہیٹ شرما ساؤتھ ایفریکہ نہیں جاتے ہیں تو کیل راہل کے پاس کپتانی کرنے کا یہ موقع بھی آ جائے گا اس سے پہلے آپ کو بتائیں دوستو کہ ویرات کوہلی کا کپتانی ویواد سرخیوں میں رہا تھا ویرات کوہلی نے ٹی ٹونٹی ویشکپ سے پہلے ایک کرکٹ کے سب سے چھوٹے فارمٹ کی کپتانی چھوڑنے کی گھوشنا کر دی تھی اس کے بعد بھی سین نے انہیں ونڈے کی کپتانی سے ہٹا بھی دیا اور روہیٹ شرما کو وائٹ بال کرکٹ کے دونوں فارمٹ کی کپتانی دے دی ویرات صرف ٹیسٹ ٹیم کے کپتان رہ گئے اس کے بعد ویرات کوہلی نے پریس کانفرنس میں یہ کہا بھی تھا کہ وہ ونڈے ٹیم کے کپتان بنے رہنا چاہتے تھے اور سیلیکٹرز نے ساؤتھ ایفریکہ دورے کے لیے ٹیم کی گھوشنا سے صرف نبی منٹ پہنے انہیں اس فیصلے کے بارے میں بتایا دوستو اس کے علاوہ اگر کیل راہل کی بات کریں تو کیل راہل انڈین پریمیر لیگ میں پنجاب کنگز کے کپتان بھی رہے ہیں حالانکہ ان کی اگوائی میں ٹیم اس بار پلی آف میں بھی نہیں پہنچ سکی تھی مانا یہ جا رہا ہے کہ انہیں لخنو کی ٹیم اگلے سیزن کے لیے ٹیم کا کپتان بنا سکتی ہے لیکن راہل نے پنجاب چھوڑنے کا فیصلہ تو پہلے ہی کر لیا تھا دوستو اب ساؤتھ ایفریکہ کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے ٹیم کی گھوشنا جلد ہونے والی ہے اس کے لیے بطار اوپنر شکر دھون کا سیلیکشن بھی ہو سکتا ہے حالانکہ شکر دھون کا پردشن ویجے ہزارے ٹرافی میں کچھ خاص نہیں رہا ہے لیکن 2023 ونڈے والکپ دیکھتے ہوئے سیلیکٹرز ابھی انہیں ٹیم میں قائم رکھنا چاہتے ہیں ویجے ہزارے ٹرافی میں بہترین پردشن کرنے والے ریدو راج کا اکمار کا سیلیکشن پھر بھی تیم آنا جا رہا ہے دوستو ایسی ہی اور تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دین پی سپورٹس اس کے علاوہ اگر اپنے دین پی سپورٹس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو بھی لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں